جی جی محسن داور جی بہت شکریہ جناب سپیکر میں انہوں نے الفاظ کا بھی جواب دوں گا لیکن ان سے پہلے میں اپنا ایک مدہ یہاں پر پیش ضرور کروں گا پہلے آپ اس کا جواب دیں اس کے بعد آگے بات کریں جناب آ رہا ہوں اس جواب پر بھی آ رہا ہوں آپ ذرا میری بات تو سن لیں میں جس چیز کیلئے فلور مانگا چاہتا ہوں آپ ذرا وہ بات پہلے سن لیں پھر جس چیز کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں پھر میں اس پر بھی بات کروں آپ یہ میری بات ہے میں جس طرح بولنا چاہوں آپ سے آپ مجھے ڈیکلیشن نہیں دے سکتے جناب سپیکر ستائیس تاریخ کو ستائیس تاریخ کو پشتون تحفظ مومنٹ کے قائد منظور پشتین کو پشاور سے گرفتار کیا جاتا ہے مطالب الزام ان پر صرف یہی ہے اور الزام وہی ہے جو کہ بچا خان کے اوپر بھی لگتا جو کہ ولی خان سے لے کر اسفنیار ولی تک سب پر لگتا جو کہ سمت خانہ چکزئی سے لے کر محمود خانہ چکزئی تک سب پر لگتا جو کہ فاطمہ جناک کے اوپر بھی لگتا جو کہ خیر پخش مری کے اوپر بھی لگتا جو کہ جی ایم سید کی اوپر بھی لگتا جو کہ اطاولہ منگل صاحب کی اوپر بھی لگتا یہ تمام وہ جو کہ مجھ پر بھی لگتا اور وہ لوگ خلپور صاحب بیٹے ہیں بوٹو صاحب پر بھی جو بھی یہاں پر بیٹے ہیں جس نے بھی سچ کی بات کی جس نے بھی جمہوریت کی بات کی جس نے بھی پاکستان کی آئین کی بات کی اس پر الزام یہی لگا ہے کہ یہ اس ملک کا بھی غددار ہے یہ آئین بھی نہیں مانتا یہ قانون بھی نہیں مانتا جبکہ حقیقت کیا ہے ان تمام شخصیات پر جب بھی اس طرح کے مقدمے قائم ہوئے ابھی تک پاکستان کی ایک پی عدالت میں ایک پی شخصیت کے اوپر ایک پی جورم ثابت نہیں ہوا اگر ثابت صرف کسی کے خلاف ہوا ہے تو وہ پرویز مشرف کے خلاف ہوا ہے جس کے خلاف جس کے خلاف جو کہہ دیتے ہیں جو کہ جو کہ بڑے درلے سے کہہ دیتے ہیں کہیں کیا چیز ہے آئین کاغذ کا ایک ٹھکڑا ہے اس کو جذبین میں بھی پہنگ سکتے ہیں تو یہ صاحبان اس وقت کہا تھی جب اس پارلیمان کے بنائے ہوئے آئین کے بارے میں ایک ڈکٹیٹر اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے تھے جناب سپیکر پھر جب ایک عدالت بنتی ہے اس پر ایک مقدمہ چلتا ہے اور ایک مقدمہ اس مقدمے میں وہ کنوکٹ ہوتا ہے یہ بہت ضروری بات ہے جناب سپیکر جب وہ کنوکٹ ہوتا ہے تو اس کنوکشن کے بعد ایک ادارہ کے ترجمان آتے ہیں اور پھر اس چیز پر تنقید کرتے ہیں پھر اس پر اظہار ناراضگی کرتے ہیں کہ یہ یہ سزا کیوں سنائی گئی ایک فرد نے جو جرم کیا ہے ایک ادارہ اسے اون کرتا ہے جناب سپیکر بہت خطرناک بات ہے یہ آئین اس پارلیمنٹ نے بنایا ہے اس آئین کا رشتہ ہے اس ریاست اور اس کیوام کے درمیان یہی آئین ایک دوسرے کو بانتی ہے اس آئین کی جو بھی مخالفت کرتا ہے وہ ادار ہے میں آخر میں صرف اس بات پہ بھی آنگا لیکن یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں یہ کونسا کلچر ہم پروموٹ کر رہے ہیں ایک سپیسیفک نیریٹیو بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں منظور پشتین کے گرفتارے کے خلاف جب پریس کلپ کے سامنے ہم احتجاج کر رہے تھے تو مجھے بھی گرفتار کیا تھا کھینج کے لے کر گئے مجھے گاڑی میں ڈالا اور جب مجھے گاڑی میں ڈال رہے تھے تو ایک پولیس کا سپاہی ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ وہ نیریٹیو ہے جو ایک انجنیر طریقے سے پریس کی ذریعے پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ سپاہی چلاتا ہے مجھے گرفتار کیا جا رہا تھا وہ چلاتا ہے کہ ہندوستان مرد آباد اور اسلام زندہ آباد تو گویا اب اور اس طرح ایک اور مذہب کے خلاف بھی کچھ کلمات کہیں میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا تو جب اپنے مفادات کی بات تھی تو ڈالر کی جنگ کے لیے میں سب سے بہتر مسلمان بھی تھا میں مجاہد بھی تھا مجھے لڑوایا بھی لیکن جب میں اپنے حق کی بات کرتا ہوں جب میں اس جنگ کے خلاف بات کرتا ہوں جب میں اس جنگ کی مضمت کرتا ہوں جب میں اس جنگ کو روکتے کی بات کرتا ہوں تو پھر مجھے اور تو اور کفر کے فتوے بھی لگنے شروع گئے وہ جو مختلف مالک کے ایجنڈی کے فتوے تھے وہ تو ختم ہو گئے میرے خالم ہوا بھی کام نہیں کر پا رہے اب وہ یہ فتوے بھی لگنے شروع ہو گئے کہ فلانا ہم کسی اور مذہب کے ہیں اب پھر ہم کافر بھی ہو گئے یہ جس تقریر کے آپ بات کر رہے ہیں مجھے وہ الفاظ یاد نہیں ہے جو حالی وزیر صاحب نے یہ استعمال کی ہے لیکن شاید آپ کو اپنے پرائم منسٹر صاحب کے الفاظ یاد ہوں وہ الفاظ جو انہوں نے اس پارلیمنٹ کے لیے کہتے اس کے بارے میں بھی آپ توڑا کہیں کہ اس پارلیمنٹ کے خلاف اس نے کیا کیا تھا اور جناب اس مکر میں اپنے تحریک کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے جس دن سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے ہم پر یہ بات پر کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ ایک گملہ بھی ہم نے توڑا ہو ایک گملہ بھی ہم نے توڑا ہو مقدمات سیاسی بنتے رہتے ہیں آپ کے پرائم منسٹر کے اوپر بھی دشتگردی کے مقدمات ہیں آپ کے موجودہ صدر پاکستان کی اوپر بھی دشتگردی کے مقدمات ہیں کیا کیا تھا میں تو جب یہاں پر احتجاج کے لیے آیا تھا میں نے تو ایک گملہ بھی نہیں توڑا تھا میں دس دن یہاں پر بیٹھا تھا میں نے کوئی روڈ بھی بلاک نہیں کیا تھا میں نے ایک گملہ بھی نہیں توڑا تھا آپ نے تو پارلیمنٹ میں بھی حملہ کیا آپ نے تو پی ٹی وی پر بھی حملہ کیا اس سے زیادہ دشتگردی اور کیا ہو سکتی ہے ان کو تو کسی نے گرفتار نہیں کیا وہ تو اب بھی وزارہ تیوزمہ کے کورسی پر برا جمان ہے آپ کے صدر اب بھی پاکستان کے صدر ہے وہ ان پر بھی اس طرح کی دشتگردی کے مقدمات ہیں تو ذرابہ سکر ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ دو دن پہلے پرویس خٹک صاحب بیان دیتے ہیں کہ میں مذاکرات کی دعویٰ دیتا ہوں پھر اس کی دوسرے دن بعد پھر منظور پشتین کو گرفتار کر دیتے ہیں تو یہ کیا ماجرہ ہے یہ ملک کون چلا رہا ہے کون چلا رہا ہے ازراب پھر ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ اس ملک کو چلا کون لرہا ہے وفاقی وزیر دفاع ہمیں مذاکرات کی دعویٰ دیتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے دن منظور پشتین کو گرفتار کیا جاتا ہے پھر جناب اس فکر یہاں پر اسلامباد میں ایک پر امن احتجاج ہو رہا تھا ایک پر امن احتجاج ہو رہا تھا پھر تئیس مجھ سمید اونہ تیس بندے پھر آخر میں تئیس بندے رہ گئے تئیس بندوں کو جس میں عوامی ورکر پارٹی کے لوگ بھی تھے جس میں پشتون تحفظ مومنٹ کے لوگ بھی تھے ان کو گرفتار کیا گیا پھر ان پر مقدمے بھی درج کر دی گئے اور مقدمہ بھی غداری کیا ہر مقدمہ جب درج ہوتا ہے پھر وہ اس میں غداری کے دفعہ ضرور شامل ہوتا ہے آخر میں جناب اس فکر مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پورا ملک ہی غدار ڈیکلیئر ہو جائے سوائے چند افراد کے سوائے چند سرکار یا افسران کے تو ذرا خدرہ یہ اس چیز پر تولہ تولہ ذرا عدالت کا بھی وقت ضائع نہ کرے پروسیکیوشن کا بھی وقت ضائع نہ کرے اور اس پورے ملک کو غداری غدار بنانے کا جو پراجیکٹ جس نے بھی اپنے سر لیا ہے ان کو بھی اس پراجیکٹ سے روکے کہ یہ انتہائی خطرناک پراجیکٹ ہے اس طرح سے مملوہل اس طرح سے ریاست نہیں چل سکتی اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا کہ جو اپنے حق کی بات کرتا ہے جو اپنے جو یہاں پر مجھے پتا ہے مراد سعید پھر اپنے نوکری پکی کرنے کے لیے کوپیر پھر برپور جو بھی اس کے دل میں آئے گا وہ بولے گا لیکن لیکن میں اس کے یہ بات بتاتا چلتا ہوں میں یہ بات بتاؤں گا کہ ذرا اپنے قوم کی بھی فکر کرو ذرا اپنے قوم کی بھی فکر کرو یہ نوکری یہ نوکری آپ کو کچھ نہیں دے گی یہ صرف ایک سال رہے گی دو سال رہے گی تین سال رہے گی ان کو صرف گالی دینے کے لیے یہاں پر اچھایا گیا ہے کہ آپ نے گالیاں دینی ہے ان سب کو گالیاں دینی ہے جو اپنے حق کی بات کرتا ہے آپ کو گالیاں دینے کے لیے بتایا گیا ہے جناب اس فکر جی مراد سعید بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرق ہے مجھ میں اور یوسف میں فراز کہ اسے غیر مجھے یار بیج دیتے ہیں سپیکر صاحب ابھی جو محصوب گفتگو کر رہے تھے کہ نوکری پکی کرنے کے لیے پرسو بلکہ دو ہفتے پہلے وزیرستان کے اندر جو اپریشن میں جن کی دکانیں برباد ہو گئی تھی جن کا سامان عمر بھائی اب جی ذرا غور سے سنیں جی سر جن کی دکانیں راک ہو گئی تھی جن کے گھر برباد ہو گئی تھی وہ کئی عرصی سے اسلام بات کے اندر احتجاج کرتے تھے اور یہ جو ابھی ڈسک بجا رہے تھے یہاں پہ تالیہ تالیوں کا شور آپ سن رہے تھے سپیکر صاحب ان کے دور میں ہی اپریشن ہوا تھا لیکن ان کے گھر جو ہے وہ آباد نہیں ہو سکے یہ شخص پرسو ان کے لئے ہم نے کوشش کی جب وہ احتجاج کر رہی تھے اور ہمیں پوزیشن میں تھے میں ان کے ساتھ دھرنوں پر بیٹا تھا میں ان کے لئے آواز اٹھاتا تھا لیکن بھولا نہیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ امران خان کی وہی شخص تھا جو کہ دوہزار چار میں اسی عوان میں کٹے ہوکے نصیب اپریشن کی مزمت کرتے ہیں بلکہ دنیا کو اصل چہرہ اور اصل پیغام پہنچانے کے لئے وزیرستان تک ڈرون حملوں کے خلاف لانگ مارچ کرتے ہیں لیکن یہی شخص ڈرون حملوں کے حق میں بیان بازی کرتا تھا سپ یہ نہیں میں نے دو ہفتے پہلے کی واقعہ سنایا کہ دو ہفتے پہلے وزیرستان